اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو جی شخصیت کا تعارف کرائیں گے اس کا تعلق یونائٹڈ سٹیٹ سے ہے آپ نے ڈبلیو ڈبلیو ای میں دھوم مچا رکھی ہے ہماری مراد ہیں مصطفیٰ علی صاحب اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈبلیو ڈبلیو ای میں دھوم مچانے والے مصطفیٰ علی کا اصل نام عدیل عالم ہے اور آپ آج سے تقریباً بتیس سال پہلے اٹھائیس مارچ انیس سو چھ آسی کو یونائٹڈ سٹیٹ کے ایلنائس ایلنائس بولنگ بروک میں پیدا ہوئے آپ سے بڑے دو باہی بھی تھے آپ کے والدے محترم کا تعلق پاکستان کے سبسند کے بڑے شہر کراچی سے ہے اور آپ کی والدہ محترمہ کا تعلق انڈیا کی نیو ڈبلی سے ہے آپ کو بچپن ہی سی ریسلنگ کا بڑا شوق تھا آپ چیکاغو ایلنائس میں پلے بڑے آپ نے ریسلنگ کی بہت سی پروموشنز میں کام کیا ڈریم ویو ریسلنگ میں آپ الٹرنیٹیو چیمپین رہ سکے ہیں اسی طرح آپ ڈریم ویو ہیوی ویڈ چیمپین بھی رہے آپ نے دوسری بہت سی پروموشنز میں شرکت کی جیسا کہ آل امیٹ کیم ریسلنگ فری لانس ریسلنگ گالیلو چلی بری آئی ڈیبلیو اے میڈ ساؤت جرسی آل پرو ریسلنگ نیشنل ریسلنگ آلائنس پروونگ گراؤنڈ پرو اور ریسلنگ سرکس میں حصہ لیا پہلے چھ سال میں پرو ریسلر کے طور پر آپ کی چہرے کی کوئی پہچان نہیں تھی کیونکہ آپ ماسک پہن کر لڑا کرتے تھے اور پورے چھ سال آپ کی یہی روٹین رہی آپ دن کو ریسلنگ کیا کرتے تھے اور شام کے وقت رات کے وقت نائٹ ڈیوٹی پر آپ پولیس آفیسر تھے پولیس میں کام کرنے کی وجہ سے آپ اپنا چہرہ دن کے وقت ریسلنگ میں کسی کو نہیں دکھاتے تھے اور ماسک پہن رکھتے تھے پچیس جون دو ہزار سولہ کو بریزائل کے ریسلر زومبی کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ویزا ایشو تھا ان کا جس کی وجہ سے وہ دستیاب نہ ہو سکے ڈیوڈیوڈیو ای نے آناؤنس کیا کہ ان کی جگہ مصطفی علی ہوں گے بیس جولائی کو پہلے ہی راؤنڈ میں ٹورنمیٹ سے علی کو ایلیمنیٹ کر دیا لائنس ڈوریڈو نے اس کے بعد آپ مختلف جگہ پر اپیز ہوتے رہے تیرہ دسمبر کو آپ نے ٹو زیرو فائف لائیو کے اپسوڈ میں اپنا کروز ویٹ ڈیوڈیوڈیو کیا ٹو زیرو فائف لائیو کا اپسوڈ کیریل آپ کا دھبھنگ رہا اسی طرح آپ نے سماک ڈاؤن لائیو کے اپسوڈ میں بھی شرکت کی اور بڑے بڑے ریسلرز کو چاروں شانے چھت کر گرکھ دیا مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کو میڈیا میں ایک الگ سی حیثیت حاصل ہے دو ہزار یارہ میں آپ نے شادی کی آپ کو اس وجہ سے بہت بار تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ پاکستانی پرچم کو نہیں لے رہا تھے اسی طرح اپنی نیشنیلٹی شو نہیں کرتے اپنا پاکستان سے تعلق شو نہیں کرتے ایک مرتبہ ان کے ایک فین نے پاکستانی پرچم لے رہا دیا تھا ان کے سامنے تو آپ غصہ ہو گئے ان کا کہنا تھا ایڈونٹ کیئر فور نیشنیلٹی ای اونلی کیئر فور یونیٹی ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے خیال کے مطابق نیشنیلٹی قومیت کبھی بھی ہمیں بیان نہیں کر سکتی قومیت صرف ہمیں تقسیم کرتی ہے بریٹ ہارٹ کو آپ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں ریسلنگ میں پانچ فٹ دس انچ یعنی ایک سو اٹھتر سنٹی میٹر لمبے ایک سو تیریاسی پاؤنگ یعنی تیریاسی کیلو وزنی مصطفی علی اپنے دشمنوں کے لیے رنگ میں ووالے جان بنے اب بھی نظر آتے ہیں اگر آپ کو ہماری بائیو گرافی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت پون گیا تینک یو سو مچ